بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہوش ہوں گے اور مزی میں ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو اگر کسی نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ اندارنے وال تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اگر اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں تو ابھی فیلحال میں بریانی کرم کر رہی اور یہ میں بچوں کو دوں گی کہ وہ کھا لیں اس کے بعد مجھے اس واقعی ہیر کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد وہ نہا لے گی جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دوچ رہنا وہ خالص مل رہا ہوتا ہے اور تو چلیں چھوٹی موٹی باتیں تو ظاہر ہر جگہ ہی ہوتی ہیں لیکن سب سے جو بڑا بینیفیٹ ہے گاؤں میں رہنے وہ دودھ کے معاملے میں ہے کہ دودھ بلکل حالس اور مطلب کوئی ملاوٹ نہیں اس میں ہوتی یہ جی بریانی ہو گئی ہے گرام بچوں کو پریٹس میں ڈال کے دیتی ہوں تو جی دوپیر کے کھانے کے بعد ابھی آگئی ہے اس واقعی باری بال کٹوانے کی اس کے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ نیچے سے اس کے بال ان کا کلر تھوڑا فیڈ ہو گیا ہوا ہے اور ویسے بھی بال تھوڑے سے نیچے سے راف ہیں کہ جب میں اس کو یہ کرتی ہوں تو یہ اس طرح جا کے تو اٹک جاتی ہے تو اب نیچے سے جتنے راف بال ہیں میں اس کے سارے کارٹ دوں گی ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو چھوٹی ہے اس میں بال نہیں رکھنے چاہیئے کہ جب آپ مچورٹی میں لوں گی پھر بعد میں مجھے آئی آئی آج کو سیدھا کر لوں گی بلکل اس کی میں سیمپل کٹنگ کر رہی ہوں کوئی بھی کچھ چیز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ سکول جانے والے بچوں کو نہیں سیمپل کٹنگ اچھی لگتی ہے تو یہ کتنے زیادہ اس کے بال کارٹ رہی ہیں اب ان کو ہی ضرم ہے وہ سیدھا سدھا کر لوں گی اور اسوہ کے جب بھی میں بال کٹنگ ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ میری لک چینج ہو جائے گی اور پہلے میں شاور لگا رہی ہوں کیونکہ ڈرائی بال صحیح ان کی کٹنگ نہیں تھی ہو رہی تو یہ ان کو گلہ کرنے سے ہوتا ہے کہ بال زیادی ہو جو انچے نیچے ہوتے ہیں بال وہ سارے آپ کے سامنے آجاتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ نے کس طرح کٹنگ کرنی ہے اور جس سے میں بال کٹ رہی ہوں یہ کینچی بھی کوئی اتنی تیز نہیں ہے وہ کہا ہوت نے پنجابی کی رسی بیٹی دن ناکنی ویڈ دی وہ والی کہنچی ہے یہ لیکن بہرحال ہی خزارہ چل گیا تھا میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے نا تو اس طرح سے بال میں نے کٹ لیا اور اچھے اس کے کٹ گئے نا بچے جو نا ایک تو سر سیدھا نہیں رکھتے بار بار آگے اس کو اس بھی جھوک دوبارہ سے میں نے شاہر کیا تاکہ اگر بالوں میں کوئی بال الجھا ہوا رہ گیا تو وہ بھی بہر آ جائے کیونکہ اس کے بعد کٹنگ کے بعد اس وقت دیکھ لے گی تو وہ پھر بار بھولے گی کہ ماما آپ نے بار سی کٹے ہی نہیں تے جب بھی میں اس کو کٹنے لگوں گی آئندہ کٹنے ہوں ایک کریم بتانے والی میں آپ کو جو بلکل گھر کے انگریڈینٹ سے ہی بنے گی اور یہ کریم اتنی افیکٹیو ہے اگر آپ کو پگمنٹیشن ہے فیکل ہے یا سن ٹین ہے تو اس کا یہ کمپلیٹ سیلیوشن ہے تو چلی میں سٹارٹ کرتی ہوں اوپر آپ کلپ میں نظر آرہا ہوگا کہ دودھ کے اوپر سے کریم اتار رہی ہوں کہ دودھ رات میں رکھا ہوا تا کچھا دودھ اور کچھے دودھ کے اوپر موٹی سی ٹائپ ماجد کریم کی اتار لینی ہے چمچ کی مدد سے اس طرح اتار لین اپنے کٹوری میں دودھ کچھے دودھ کے اوپر ایک لیمو کا رس ڈال ایک بڑے والا لیمو تھا اور اس کا رس نکال لیا تھا اور اس کو کریم میں شامل کر دوں گی اور یہ جو ہنی ہے نا ہنی آپ یہ لے لیں یا کوئی بھی جو ریال ہنی ہو وہ ہم نے تین سے چار ڈروپ اس میں شامل کر دی لیں یہ تقریباً میرے پاس دو سے دھائی چمچ کریم ہے اور ایک نی بلکہ آدھا چمچ یا پلی مکرس لگا لیں اور تین سے چار ڈروپ میں اس میں ہنی کے ڈال دی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لی کتنا مکس اپ کر نے کے کوئی بھی چیز لیدہ لیدہ نظر نہیں آئے یہ ہنی آپ کو پتا ہے کہ وہ سپون کے ساتھ چپ پک جاتا ہے یہ اب اس کو جلدی سے مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے اس بال کو جس میں آپ بنا رہے ہوں گے اس میں رہنے نے کوئی پر رکھ نہیں پڑے گا تو اس کو ہم نے بنا کے فریج میں رکھ 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 کیونکہ کریم ہے تو کریم ایسے یہ حراب تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط جو ہے اس کو فریج میں رکھ رکھ ہے تو یہ بن گئی ہے بلکل ایک چان ہو گیا ہر چیز اور آپ دیکھ سکتے اس کی کنسسٹینسی بلکل لوشن یا کریم والی ہے بہت زیادہ پتلی کنسسٹینسی نہیں آئی اور یہ پلائی بھی بہت ایزی لی ہو جاتی ہے اور جتنی میں میرمن صاحب کو بتائیں آپ نے اتنی چیزیں لینی ہے زیادہ نہیں ہنی بھی زیادہ نہیں لی کریم بھی لینی ہے کیونکہ آپ زیادہ انگریڈین سٹال لیں گے اس کے تو پھر رنی رنی سا بن جائے گا مکسچر اور بلکل پھر اگر آپ فیس پر اپلائی کریں گے تو یہ آپ فیس پہ بلکل بھی نہیں ٹھہر گا دیکھیں بلکل میں نے فنگر کو لگایا اور نہیں اتر رہا ہے اور آپ نے اسی طرح اس میئرمنٹ سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور رسانہ رات کو مون دھو کر آپ نے اس کو اپلائی کر سونا ہے دن کو آپ نے اپنی نہیں ہے اور لیمون جو میں آپ کو بتائیں کہ وائٹیمین سی ہوتا ہے اور وائٹیمین سی ہوتا ہے نا وہ انٹی ایجنگ بھی ہوتا ہے اور ڈارک سر کا سوری ڈارک سپورٹ جو اس کو ریموو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور جو کریم ہوتی ہے وہ ہمارے سکین کو موشیرائز رکھتی ہے اور ہیلڈی رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہنی ہنی بھی ہماری سکین کو ہائیڈریٹ رکھنے میں بہت ہیلپ ہوتا ہے آپ اس کو بنائیں اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے اجازت ملوں سبسکرائب کر جائیں اللہ حافظ